اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہم چپٹر نمبر ون کے نومیریکل سٹارٹ کر رہے ہیں جی اور چپٹر نومیریکل اندہائی ایزی ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں پرسٹ نومیریکل ہے جس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کانورٹ نائنٹی کلومیٹر پار آور تو میٹر پر سیکنڈ یعنی ہم نے نائنٹی کلومیٹر پار آور کو میٹر پر سیکنڈ میں چینج کرنا ہے تو اندہائی آسان ہے اس کے لئے دو تین چیزیں آپ کو بتا ہونی چاہیے سب سے پہلی چیز کہ ایک کلومیٹر میں ہزار میٹر ہوتے ہیں اور دوسری چیز کہ ون آور میں تھرٹی سکس ہنڈرڈ سیکنڈ ہوتے ہیں یعنی کہ یہ دونوں چیزیں آپ کو معلوم ہوں گی تو ہم یہ نمیرکر کر پائیں گے تو ہمارے پاس جو پہلی گیون ہے وہ ہے نائنٹی کلومیٹر پر آور دو کام کرنے ہیں کلومیٹر کو میٹر میں کرنے اور آور کو سیکنڈ میں کرنے تو یہ کام کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے جی سب سے پہلے کلومیٹر کو میٹر میں کرنے کے لئے ایک کلومیٹر میں ہمیں پتا ہے کہ ہزار میٹر ہوتے ہیں تو اس کلومیٹر کی جگہ پہ ہم لکھ دیں گے ہزار میٹر نیچے آرہا ہے آور تو آور کو ہم نے سیکنڈ میں کرنے ایک آور کے اندر کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں جی چھتی سو سیکنڈ ہوتے ہیں تو یہ چھتی سو سیکنڈ آجے گا اس آور کی جگہ پہ ہم چھتی سو سیکنڈ لیں گے اب ہم اس کو سالF کریں گے اور سالF کرنے کے بعد ہمارے پاس یعنی نائنٹی یہ آجے گا نائنٹی تھاؤزن میٹر آور ترٹی سکس اینڈرڈ سیکنڈ اس کو سالف کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آئے گا 25 میٹر پر سیکنڈ دوسرا نمیریکل ہے جس میں وہی کہہ رہا ہے 25 میٹر پر سیکنڈ 2 کلومیٹر پر آور اب اس کا اُلٹ کام چلے گا یعنی ہمارے پاس 25 میٹر پر سیکنڈ ہے ایک بھائی یاد رکھنی ہے کہ جب آپ کسی بڑی ویلیو کو چھوٹی ویلیو میں چینج کرتے ہیں تو ملٹیپیکیشن ہوتی ہے لیکن اگر ایک چھوٹی ویلیو کو یعنی میٹر چھوٹی ویلیو ہے اور کلومیٹر بڑی ویلیو ہے چھوٹی ویلیو کو بڑی ویلیو میں چینج کرنا چاہیں گے تو پھر کیا ہوگا devian کا پروسس چلے گا ٹھیک ہے وہ کیسے devian کرنی ہے ہم نے میٹر کو کس میں لے کے جانا ہے کلومیٹر میں تو میٹر چھوٹی ویلیو ہے جبکہ کلومیٹر بڑی ویلیو ہے تو چھوٹی ویلیو سے بڑی ویلیو میں لے کے جانے کے لیے ہم اس کو 25 کو divide کریں گے 1000 کے ساتھ سب سے پہلے تو جب ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ چینج ہو جائے گے جی کلومیٹر میں اب اس سیکنڈ کو مت چھڑیں اس کو اس ایس رہنے دیں تو جب ہم اس کو ڈیوائیڈ کریں گے تو مال پاس آنسر آئے گا 0.025 کلومیٹر آور سیکنڈ اب سیکنڈ کو بھی ہم نے آور میں لے کے جانا تھا یعنی سیکنڈ چھوٹی ویلیو ہے جبکہ آور بڑی ویلیو ہے تو چھوٹی ویلیو کو بڑی ویلیو میں لے کے جانا ہے تو یہاں پہ بھی اس ون سیکنڈ کو ہم ڈیوائیڈ کر دیں گے 3600 سے تو ہمارے پاس کچھ اس طریقے سے چیز بن جائے گی کلومیٹر آور ون بائی 3600 تو یہ ویلیو چینج ہو جائے گی آور میں اب ڈیویئن کے نیچے ڈیویئن چاہ رہی ہے ٹھیک ہے یہ ڈیویئن ہے اس کے نیچے یہ ڈیویئن ہے ہم نے یہ رول پڑھا ہوئے ماتھمیٹکس میں کہ اگر ڈیویئن کے نیچے ڈیویئن ہو تو تیسری جو ویلیو ہوتی ہے وہ اوپر چلی جاتی ہے تو یہ جو 3600 ہے یہ اوپر 0.025 سے ملٹیپلائے ہو جائے گا یعنی کہ یہ ویلیو کچھ اس طریقے سے بن جائے گی تو اس کو جب ملٹیپلائے کریں گے تو مالکہ آسان سے رہ گے 90 کلومیٹر پر آور نیکسٹ ہے جی نیکسٹ نومیریکل ہے 1.3 کنورٹ 5 آور and 30 منٹ into second بہت ہی آسان سی کنورجن ہے اس کے لئے ایک چیز تو ہمیں معلوم ہے کہ 1 منٹ میں 60 سیکنڈ ہوتے ہیں جبکہ 1 آور میں 3600 سیکنڈ ہوتے ہیں یہ دو چیزیں اگر ہمیں معلوم ہے تو مسئلہ کوئی نہیں ہے میرے گل ہو گئے تو ہمارے پاس total جو ویلیو ہے وہ ہے 5 آور plus 30 منٹ اس سارے کو ہم نے سیکنڈ میں چینج کرنا ہے اگر آور کو سیکنڈ میں کرنا ہے تو 1 آور میں 3600 سیکنڈ ہوتے ہیں یہ ویلیو اس کی جگہ پہ پوٹ کر دیں اگر منٹ کو سیکنڈ میں کرنا ہے تو ایک منٹ میں 60 سیکنڈ ہوتے ہیں ویلیو پوٹ کرنے اس کو سالف کریں گے ہمارے پاس آنسر 1800 سیکنڈ آ جائے گا next ہے height of student is 5 foot and 9 inch ایک student ہے جس کی 1.4 ہے اور وہ کہہ رہے height of student is 5 foot and 9 inch total جو length دے دی ہے student کی وہ ہے 5 foot اور 9 inch what will be height in meter وہ کہہ رہے ہیں اس کو میٹر میں change کرو اور یہ بھی value دے دی ہے کہ ایک inch میں 2.54 سینٹی میٹر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں ایک کام کریں گے کہ ہمیں پہلوم ہے کہ ایک foot کے اندر بار آئینچ ہوتے ہیں یعنی بار آئینچ کا ایک foot ہوتے ہیں تو سب سے پہلے تو اس ساری value کو inch میں change کرتے ہیں ایک foot میں کتنے انچ ہیں جی بار آئینچ تو اس foot کی جگہ پہ ہم بار آئینچ لکھ دیں گے اس 9 inch کو ابھی نہیں چیڑنا کیونکہ یہ already inch میں ہے تو یہ بن جائے گے total 69 inch 60 یہ اور 9 یہ 69 inch اب اس نے ایک value جو نے numerical میں دی دی ہے وہ ہے 1 inch is equal to 2.54 سینٹی میٹر تو ہم سب سے پہلے اس value کو put کرتے ہیں اور اس کو سینٹی میٹر میں change کرتے ہیں لیکن ہم نے جانا میٹر تک ہے ہم نے میٹر تک جانا ہے لیکن ہم سینٹی میٹر میں کر لیں گے convert تو پھر ہم اس کو آسانی کے ساتھ میٹر میں لے جائیں گے تو ایک inch میں کتنے اس نے سینٹی میٹر دیا ہوئے جی 2.54 سینٹی میٹر تو اس inch کی جگہ پہ ہم نے اس کی value 2.54 سینٹی میٹر تو اس کو ملٹیپلائے کریں گے تو 178.24 آ جائے گا تو ہمیں تو میٹر میں value چاہیے سینٹی میٹر چھوٹی value ہے جبکہ میٹر بڑی value اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ایک میٹر میں سو سینٹی میٹر ہوتے ہیں ہنڈرڈ سینٹی میٹر ہوتے ہیں تو اگر یہ value ہے ہمارے پاس تو ہم نے سینٹی میٹر سے اب میٹر میں جانا ہے یعنی کہ چھوٹی value سے بڑی value میں جانا ہے تو اگر چھوٹی value سے بڑی value میں جا رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے اس ساری value کو ہم ہنڈرڈ سے ڈیوائیڈ کریں گے کیونکہ جب چھوٹی value کو بڑی value میں چینج کرتے ہیں تو ڈیویین کا پاس چلتا ہے 1.7 اے 2.4 آ جائے گا جی ہمارے پاس میٹر نیکسٹ maximum speed limit on motorway in پاکستان is 120 km پر آور what will be this limit in میٹر پر سیکنڈ اسی طرح کا نمیریکل ہم آرڈی یہ کر چکے ہیں جو کہ پہلا نمیریکل تھا جس میں ہم نے 90 کلومیٹر پر آور کو میٹر پر سیکنڈ میں چینج کیا تھا لیکن اب طریقہ کار وہی چلے گا صرف کیا ہے تو 120 کلومیٹر پر آور ہے دو چیزیں معلوم ہونی چاہیی کہ ایک کلومیٹر میں ہزار میٹر ہوتے ہیں اور دوسری چیز کہ وان آور میں 3600 سیکنڈ ہوتے ہیں تو اس میں values put کرتے ہیں answer نکالتے ہیں 120 کلومیٹر کو میٹر میں کرنا ہے ایک کلومیٹر میں کتنے میٹر ہوتے ہیں ہزار میٹر ہوتے ہیں نیچے آور آ رہا ہے آور کو سیکنڈ میں کرنا ایک سیکنڈ میں چھتی سیکنڈ ہوتے ہیں ایک آور میں چھتی سیکنڈ ہوتے ہیں سوری تو جب ہم اس کو solve کریں گے تو ہمارے پاس آئے 33 میٹر پر سیکنڈ اس کو multiply کریں گے 1000 سے پھر ساری values کو ڈیوائیڈ کار سیمٹ بیگ کا جو ویٹ ہے وہ find کرنا اگر numerical میں دیکھا جائے تو یہ 50 کلو گرام ہے یہ اصل میں ویٹ نہیں یہ سیمٹ کے بیگ کا mass ہے ہم جو بھی چیز خریدتے ہیں بزار سے وہ کلو گرام میں خریدتے ہیں اور کلو گرام ہمیں پتا ہے کہ وہ mass کا unit ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ weight ہم نے find کر نے تو اگر آپ کو کسی بھی چیز کا mass given ہے اور اس کا weight فائرمولہ ہوتا ہے جی سیمپل سا فارمولہ ہے w is equal to mg 9 میں اگر آپ نے پڑھا ہو w is equal to mg یہ فارمولہ ہوتا ہے mass gravitational acceleration ہے جس کی value fix ہوتی ہے that is 9.8 meter per second square یا اس کی value ہم 10 بھی لے سکتے ہیں تو ہم values just put کریں mass ہمیں numerical میں دیا ہو ہے جو کہ 50 kg تو 50 لکھیں گے اور g کی value ہمیں پتا ہے وہ 10 ہے تو ہمارے پاس answer بن جائے 500 500 نیوٹن تو 50 kg سیمٹ بیگ ہے تو اس پر جو weight کی force عمل کر رہی ہے وہ 500 نیوٹن کی ہے نیکس ہے جی ہمارے پاس 3 یہ speed of light ہے 3 into 10 power 8 meter per second square یعنی speed of light ہوتی ہے جی 3 لاکھ kilometer per second ایک second میں 3 لاکھ kilometer سورج سے زمین تک روشنی کو پہنچنے میں پھر بھی 8 minute اور 32 second لگ جاتے ہیں یعنی یہ کروڑوں kilometer کا فاصلہ ہے سورج اور زمین کے درمیان میں تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو 3 لاکھ kilometer per second کا فاصلہ روشنی ایک second میں تیع کر رہی ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو change کریں kilometer per second میں اور centimeter per second میں ہمارے پاس جو actual value وہ یہ ہے 3 into 10 is power 8 meter per second سب سے پہلے ہم meter کو change کرنے جا رہے ہیں kilometer کے اندھے second کو ہم نے چھیڑھ نہیں جانا یعنی meter کو ہم نے kilometer سے kilometer یعنی چھوٹی value ہے meter اور اس کو بڑی value kilometer میں لے کے جانا ہے تو اس مقصد کے لئے ہم کیا کریں گے اس کو سمپلی ہم 1000 کے ساتھ چھوٹی value کو بڑی میں لے کے جانا چاہتے ہیں تو اس کو 1000 سے divide کر دیں گے تو یہ kilometer میں change ہو kilometer اور second تو 10 ریس پاور 3 جب نیچے سے اوپر جائے گا تو 10 ریس پاور minus 3 ہو جائے گا تو یہ answer آپ کے پاس بن جائے گا kilometer اور second next دوسرا ہی جو conversion ہم نے کر نی ہے اس کو centimeter میں change کر نا تو ہمیں پتا ہے ایک می ٹر میں 100 centimeter ہوتے ہم دوبارہ سے یہی value لکھیں گے جو کہ ہمیں numerical میں دیو ہی تھی یہ value تھی 3 into 10 is power 8 meter پار second اور اس میں put کر دیں گے ہم 3 10 is power 8 meter کو centimeter میں لینا meter بڑی value ہے جب centimeter چھوٹی value ہے تو بڑی اگر چھوٹی value میں لے ہوں گی 10 کی یہ بنجھے گا 3 into 10 is power 10 centimeter تو یہ ہمارے پاس دوسری conversion ہو جائے گی ہمارے پاس سات چپٹر چپٹر نمبر نمبر آپ نے نمبر کپی لینی ہے ایک ٹھیک ہے تقریباً نے بھائی بھائی سات نمبر لکھنی ہے جب آپ آئیں گے کالج تو میں نمبر کپی میں یہ تینوں چیزیں چیک کروں گا 12 dimension فارمولے 3 equation of motion اور یہ سات نمبر کپی